کار بنو سود فراموش رہوں فکر فردا نہ کرو مہوے غمے دوش رہوں نالے بلبل کے سنو اور ہمتنگوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں ہم آزاد ہے جنابے والا قرارداد پیش کی گئی ہے ہم آزاد ہے وہ آزادی جو باسٹھ سال پہلے ہمارے بزرگوں نے اپنا تن مندھن قربان کر کے حاصل کی یا پھر وہ آزادی جو ایک عام شہری کو صبح گھر سے نکلنے سے پہلی یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آیا شام ہوتے ہی وہ لوٹے گا اپنے گھر کو یا نہیں کیا وہ اپنے بیوی بچوں کی صورت دوبارہ دیکھ پائے گا یا نہیں کس آزادی کی بات کرتے ہو جنابے والا کونسی آزادی کہاں کی آزادی وہ آزادی جو امریکہ کے تلوے چاٹنے پر ہمیں مجبور کر دیتی ہے وہ آزادی جو آئی ایم ایف کے کرزوں تلے ہمیں دبا دیتی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں جنابے والا کہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہماری قیادت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور جواب ملتا ہے امداد مل رہی ہے جنابے والا امداد مل رہی ہے موشستہ کام چاہیے ہمارے ملک میں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نائن الیون سے لے کر اب تک جو بھی امدادی رکوم ہمیں امریکہ سے ملی ہے میز تین آشاریہ ایک بلین ڈالر جو ہے پاکستان کی موشی استحکام کے لیے یوز ہوئی ہے اور باقی تمام باقی تمام دہشتگردی کے خلاف نام نہاں جنگ پر صرف کی گئی جی ہاں وہ جنگ جو ہمارے وزیرستان کو قبرستان بناتی ہے وہ جنگ جو ہمارے ہی بھائیوں کا خون بہاتی ہے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں جنابے والا ایسا کیوں تو بتایا جاتا ہے امن کے لیے سلامتی کے لیے تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ برطریقے ثبوت کی خاطر خوبہانا ہی کیا ضروری ہے گھر کی تاریخیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے جنابے والا بات صرف یہی تک محدود نہیں تعلیمی میدان میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں آپ بتائیے کونسا ایسا سیاستدان ہے کونسا ایسا لیڈر ہے جس کے اپنے بچے پاکستان میں پڑھتے ہو ہمیں کہا جاتا ہے تعلیم حاصل کرو ترقی کرو تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کرے تعلیم حاصل کر کے تعلیم حاصل کرنے والوں کا توحشن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح ہوتا ہے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر آفیا کو تشت میں پیش کر دیا جاتا ہے برہنا ہو کر اسے امریکی عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے لیکن ہماری حکومت لبوں پر مہرے لگائے بیٹھی ہے جنابے والا لبوں پر مہرے لگائے بیٹھی ہے یہ ہے ہماری آزادی اس آزادی کی بات کرتے ہو تو میں انکار کرتی ہوں ایسی آزادی سے یہ آزادی تھی جس کا باسٹھ سال پہلے خواب دیکھا گیا تھا ارے ایک شرمندہ ہوں میں اپنے ان بزرگوں سے جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا میں صرف آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی نصار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے جئے